اسلام علیکم دوستو میرے نام محمد ندیم اور ندیم ویلوگ یوٹیوب چانل صاحب سے مخاطب ہوں دوستو آج بہت بری خبر ہے میرے قریبی قصد رکان پور کے قریب پانجنات میں شگاہ پڑھنے سے کئی بستیاں زیرے آب آگئی ہیں یہ دیکھیں ریسکیو ون ون پکیو آ لے دیا ہیں یہاں پر یہ پولیس کے نفری بھی موجود آئے یہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تکریبان ہر قسم کی حکومتی مشہوری یہاں بھی موجود آئے یہ دیکھیں کافی سارا راش لگا ہوا ہے مخصان تو کافی ہوا ہے دوستو وہاں سے وہ وہ دکھائی دے رہے ہیں وہاں سے وغیرہ وہاں سے شگاہ پڑھا ہے اور اس طرف والے جو گاؤں تھے وہ تقریباً زیرے آب آئے گئے ہیں یہ نہر اتنی بڑی ہے کہ تقریباً دو گھنٹے ہی کافی تھے گاؤں وغیرہ کو ڈوب مینے میں لیکن یہ سارا دن پانی ابھی تک بھی پانی جا رہا ہے اس گاؤں کی طرف دوستو متاثرین اور حکومتی عدداروں کے درمیان بات چیت جاری ہے لوگوں کے کہنا کہ ان کے حکومت نقصان کا آزالہ کیا جائے اور حکومت کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں دوستو حکومت کی طرف سے متاثرین کو یہ یقین دیا نہیں کرائی جاری ہے کہ آپ کے نقصان کا آزالہ کیا جائے گا آپ تسلح رکھیں اور ہم پہ یقین رکھیں اگرے دوستو ہے یہ دیکھیں دوستو وہاں سے شکاہ پڑا تھا صبح صبح اور یہ ساتھ والے باغات بھی ہیں اور گاؤں بھی ہیں دو سے تین گاؤں ہیں وہ سارے تقریباً دیرے آب آگے ہیں اور فصلیں وغیرہ یہ دیکھیں کپاس کی فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بھوروں میں مٹی بھر کے یہاں پہ رکھ دیگی ہے تاکہ وہاں پہ بانس وغیرہ باندھ کے ادھر دال دیں گے انشاءاللہ دوستو یہاں سے تقریباً وہاں تک 20 میٹر ہوگا یہ شگاہ پڑا ہے اور اس کی وجہ سے تقریباً دو سے تین گاؤں یہاں پہ زیرے آب آگے ہیں اور گھر جو ہیں ان کے رہنے کے قابل نہیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا سارا نقصان ہو گیا لیکن بابا جی بتا نہیں کیا چیر سوچ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ اپنا کپڑا بیچھا کے یہاں پہ بیٹھنے اور سونے والے تھے دوستو یہاں پہ زمین میں بانسٹ ہو کے جا رہے ہیں اور جو بورے بھر کے اس کے ساتھ لگائیں گے اور بعد میں یہاں پہ مٹی ڈال لیں گے یہاں پہ تب جا کے پانی رکھے گا ایسے اگر مٹی ڈالی جائے تو وہ بہہ جائے گی بورا ڈالائی جائے گی تو وہ بھی پانی کی طاقت سے ادھر بہہ جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا اگر یہ بانس نام بہن دے جاتے تو یہ دیکھیں وہ بندے لگے ہوئے ہیں ابھی دوستو وہ بھی بھرے پڑے ہیں مٹی سے یہاں پہ بھی بھرے پڑے ہیں یہاں بھی ڈال دیئے گئے ہیں اور وہ سامنے شاید آپ کو دکھائی دے رہا دور وہ بھی بھرے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ ڈالے جا سکیں دوستو میں تھوڑا نیچے جا کے یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ شگاف کیسے پڑا میں اترنے والا ہوں اللہ خیر کرے دوستو آپ میں نیچے آ چکا ہوں یہاں پہ بھرے ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا رسکی ہے پھر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا وہ بندے بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ یہ شگاف پڑا ہے جی یہاں سے تقریبا وہاں تک یہ ہوگا 20 سے 25 میٹر ہو جائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت شگاف کے انداری تقریباً موجود ہوں یہ بھورے ڈالے ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ بانس لگائے گئے ہیں اب تقریباً اس میں مٹی ڈال کے یہ پانی جو ادھر بہر آئے سے روک دیا جائے گا اب اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں میں تقریباً شگاف کے اندار ہی موجود ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے ماشاءاللہ لوگوں کے تھوڑے نقصان ہو گئے ہیں یہ مزے سے اتنا نا رہے ہیں دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں ہر اشکو کے اہلکار لوگوں کا مال مویشی وغیرہ نکالے میں مصروف ہیں انہوں نے لوگوں بغیرہ کوئی نہیں لگایا ہوا لیکن یہ لگتا ہے میڈیا کی گھڑی ہے کوئی لوگا یہ مل گیا 24 نیوز آئیٹری آل ہے دوستو حکومتی مشینزی اپنا کام کر رہی ہے تو تقریباً کل شام تک انشاءاللہ اسے پور کر لے گی پہلے ناممکن لگتا ہے تو تسلیق کی بات یہ ہے کہ جانے اور مال مویشی کا نقصان نہیں ہوا تھوڑا فصلے میں گھرہ تباہ ہوئی ہیں گھر کے اردگرد پانی ہیں گھروں کے اردگرد تو ویڈیو آپ نے دیکھی امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں میرے نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اور میرے ایسی یوٹیوب جانرل ندیمی راوک کا بھی اللہ حافظ